قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو فضیلتیں اس کی بیان فرمائی اس میں سے ایک فضیلت قرآن مجید کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موجیزات انبیاء کو دیئے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا موجیزہ قرآن مجید ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی موجیزیں اس سے پہلے آئیں یہ بولنے سے پہلے ایک حدیث آپ بھائیوں کے حوالے کر کے جو صحیح بخاری میں موجود ہے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نبی فرماتے ہیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کو ایک موجیزہ اللہ نے عطا فرمایا اور ظاہری طور پہ اگر ہم سے پوچھا جائے خرآن بڑا موجیزہ ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے دونوں میں بڑا کونسا ہے جی مردہ زندہ ہو جاتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی حکم سے وہ بڑا ہے یا خرآن موجید کا موجیزہ سچ کو بولو جی مسلمان یہش نہ بولیں گے جی دونوں میں بڑا موجیزہ کونسا ہے جی وہ بڑا موجیزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سمندر میں ڈالو تو راستہ نکل آتا ہے سمندر میں راستہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح وہ بڑا موجیزہ ہے یا پھر قرآن حضرت ڈیفکل کوششن ہے تمہارا جی ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے وہ بڑے بڑے موجیزے ہیں علماء نے ایک بڑی اچھی بات کہی وہ سارے موجیزے وقت کے ساتھ تھے اور جب تک وہ نبی زندہ تھے وہ موجیزہ زندہ جو لکڑی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی علیہ السلام جب حضرت موسیٰ زندہ تھے تو وہ لکڑی موجیزہ تھی حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بھی وہ لکڑی تھی مگر اس کی حیثیت ایک لکڑی کی تھی ایکسپائر ڈیٹ ایس ایکسپائر خرانی مجید الحمدللہ نبی جب تھے تب بھی موجیزہ تھا نبی کے جانے کے بعد بھی موجیزہ تھا آج بھی موجیزہ ہے اور روز قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ موجیزہ رہے گا اب بتائیے کونسا بڑا موجیزہ ہے جی قرآن جس کے لئے ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں دنیا میں کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا گانہ آپ لے کر آ جاؤ جو ایک سے چار مرتبہ پڑھی جائے ایک سے چار مرتبہ سنا جائے اور سننے والے کو بیزاری نہ ہو قرآن نے ایک ایسی کتاب ہے سبحان اللہ خود قرآن کہتا ہے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے بار بار دھورایا جاتا ہے مگر آدمی کبھی بیزار نہیں ہوتا الحمدللہ کبھی بیزار نہیں ہوتا ہر ایک کی چاشنی اپنی اپنی زبان میں ہے ہم سورہ فاتحہ ہر روز سنتے ہیں تقریباً جہری نمازوں میں ہر نماز میں سنتے ہیں ایک ایک امام کی زبان سے ایک ایک تاثیر ملتی ہے ایک ایک آدمی کی زبان سے کبھی بچہ پر دیتا ہے میں نے بڑوں کو دیکھا رو لیتے ہیں سبحان اللہ